اسلام علیکم ڈیر ویورز آج کی کہانی ہے ٹیکساس لانگ خان کے حوالے سے ٹیکساس لانگ خان غیر ممولی طور پر لمبے سنگوں کی حاملی یہ گائے ایک موشی یعنی پاوتو گائے ہیں جس کا تعلق امریکہ سے ہے اس کا شمار امریکہ کے قدیم ترین موشیوں میں ہوتا ہے اسے چودہ سو نووے کی دہائی میں ہسپانوی چفاظ ران اپنے سار امریکہ لائر ہے جس کے بعد امریکہ میں اس کی عباد کاری شروع ہوئی اس کی رنگ بھوری سیاہ یا چت کبری ہوتی ہے اسے دودھ اور گوش کے ساتھ ساتھ سواری اور بار پرداری کے لیے بھی پالا جاتا ہوا ہے سائنسی نام اس کا بوس پریمی جینیس ہے اور جگرافیا ہی حدود یو ایسے امریکہ ہے اور اس کا مسکن یہ پالتو جانور کے طور پر پالا جاتا ہے اور اس کا جسمانی 25 جو ہے وہ 5 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 635 سے لے کر 997 کلو گراند تک ہوتا ہے اور اس کے سینگ 100 تر 127 انسپیکٹ لمبے ہوتے ہیں عمر ان کی 30 سال 20 سال سے 30 سال تک ہوتی ہے پوراک کی کھاتے ہیں گھاس اکساس لانگ ہارن کے بارے میں ایک غالب امکان یہ ہے کہ یہ مشرق وستہ کے مادون جنگلی گائے آرچس کی نسل سے ہیں ان کی شفرت کا باعث ان کی غیر ممولی طور پر لمبے سینگ ہے آج تک سب سے لمبے لانگ ہارن سینگ 122.5 انچ ریکارڈ کیے گئے کئی صدیتوں لانگ ہارن امریکہ میں مویشیوں کی مرکزی بریڈ رہے ہیں لیکن 1900 کے بعد امریکہ میں کئی قسم کے نئے بریڈز بھی پرمشتنی مویشیوں کی مطارق کروائے جانے کے بعد لانگ ہارن کی تداد اور اس پر بھی جانے والی توجہوں میں کم ہی آتے ہیں جس کی وجہ سے انیس سو پچاس کی دہائی تک لانگ ہارن کی تداد تشویش نوک حد تک کم ہو چکی تھی اور مویشی ہونے کے باوجود بھی اسے مادومی کے شدید خطرات لہک ہو چکے تھے پھر انیس سو چونسٹھ میں اس کی بریڈنگ اور حفاظت کے لیے ٹیکساس لانگ ہارن بریڈرز آسسیویشن آف امریکہ کا قام حمل میں آیا اور اب امریکہ میں لانگ ہارن کی زیادہ تر کنزرویشن یہیں ادارہ کر رہا ہے بریڈی ٹیکساس لانگ ہارن میں حمل کا دورانیاں بہت تبید ہوتا ہے جو کہ دو سو بچانویں دن تک ہوتا ہے ایک دفعہ میں لانگ ہارن گائے ایک پچڑے کو جنم دیتی ہے پھر جو کہ پردائش کے دس منٹ بعد مچھڑا اپنے پیانوں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی لانگ ایکساس لانگ ہارن بریڈرز کی خوالے سے گفت گو امید کرتا ہوں آپ کو بسند آئی ہوگی اپنا بہت سرا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ